موسیقی 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 چار سے پانچ ہری مرچے جن کو میں نے بارک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی یہ میں نے پالک لی ہے پالک میں نے ایک پاؤ لی ہے اس کو ساف کر کے دھو کر اور بلکل بارک بارک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ دو عدد میں نے ٹرماتر کے لیے ہیں جن کو میں نے اس طرح سے بہت چھوٹے چھوٹے سے کٹ کر لیا ہے اور یہ ٹماٹر اسی میں ڈال دوں گی یہ میں نے دو عدد لیے ہیں ٹماٹر کے بعد یہ ایک ٹیبل سپون میں نے نمک کا لیا ہے اور نمک بھی میں اسی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون ہی میں نے کٹی ہوئی لال مرچ کا لیا ہے یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون پسی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل سپون میں نے کوٹ کر دھنیا لیا ہے اور یہ بھی اسی میں شامل کر دوں گی ایک ٹی اسپون سفیز زیرا اسے بھی میں نے کوٹ لیا ہے آدھا ٹی اسپون کالی مرچ جو کہ میں نے بارک پیس لی ہے اور ان چیزوں کے بعد اب یہ میں ڈالوں گی اس میں ایک ٹی اسپون اجوائن جس کو میں نے اچھی طرح سے بارک پیس لیا ہے لیکن یہ پھر بھی تھوڑی سی دردری ہے اور یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی ان سارے اجزہ کے بعد اب یہ میں تیما لوں گی پیما جو کہ میں نے دو سو پچاس گرام لیا ہے اور اسے بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی پھیلاتے ہوئے پیما ڈالنے کے بعد اب میں یہ بیسن ڈالوں گی بیسن میں نے یہ دو کپ لیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا جائے گا اگر بچتا ہے تو کچھ بچا لیں گے برنہ یہ سارا اس میں ڈال دوں گی یہ ایک کپ میں نے بیسن اس میں ڈال دیا ہے اور اب یہ میں دوسرا کپ بھی اس میں ڈال دوں گی یہ تقریباً سارا ہی جائے گا اس میں اور ان سارے اجزہ کو میں ہاتھ سے اچھی طرح سے پہلے تو مکس کر دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ابھی تک میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے اس میں اتنا گیلہ پن تھا تیمے میں کہ سارا مکس کر دیا میں نے اچھی طرح سے اور اب جو اس میں تھوڑا سا بیسن کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اس میں سے بیسن اور لوں گی یہ میں نے دو کپ ڈال چکی ہیں اور اس کے بعد یہ میں تھوڑا سا اس میں اور اوپر لوں گی اور اب میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین میں تھوڑا تھوڑا سا پانی کر کے اس میں ڈالوں گی کیونکہ یہ ہمیں زیادہ گیلہ نہیں کرنا ہے اسے ہمیں کچھ اس طرح سے ہی رکھنا ہے تاکہ یہ جب ہاتھوں پہ ہم اس طرح سے لیں تو یہ ہماری ایک ٹکیا سی بن جائے بلکل ہمیں ان کو پکڑوں کی طرح نہیں کرنا ہے اس طرح سے ٹکیا کی طرح بنانا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس طرح سے اس بیٹر کو تیار کر لیا ہے اگر آپ نہیں سوچیں کہ یہ اندر سے سخت تو نہیں رہیں گے کیونکہ اس میں پانی بہت کم ہے تو اس میں جو اتنی سارے ہم نے اجزہ ڈالے ہیں ان سے یہ بہت اچھے کرسپی اور نرم بنیں گے اندر سے تو بس یہ اس کو میں دس منٹ کے لئے رکھتی ہوں اور انشاءاللہ اب فرائی کرتے ہوئے آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے کڑھائی میں اوئل کو لے لیا ہے اور اب میں اس طرح سے بس یہ ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہوئے اور یہ اس میں ڈال دوں گی بس اسی طرح سے مجھے یہ ہاتھوں سے اس طرح سے میں سیٹ کروں گی اس کی ٹکیا بنا کر بلکل نہیں رکھنی ہے اسی وقت جس وقت ہم بنائیں گے بس اسی طرح سے یہ دیکھیں ناظرین اچھے اس وقت ہمیں آنچ کو بہت ہی زیادہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ اگر اندر سے کچھی رہ گئیں تو پھر وہ مزا نہیں دیں گی اس لئے ہمیں ان کو کم آنچ میں ہی فرائی کرنا ہے اور اس طرح سے بس یہ ان کو ہمیں ڈالتے جانا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی یہ ریکھیں ناظرین تقریباً ان کو فرائی کرتے ہوئے مجھے ایک منٹ ہو چکا ہے اور ابھی بھی میں نے ان کو نہیں پلٹا ہے یہ تھوڑی سی کرسپی ہو جائیں نیچے سے اس کے بعد میں ان کو پلٹوں گی یہ آپ نے ٹکیا میرے خیال سے تو کبھی دیکھی نہیں ہوں گی بنائی نہیں ہوں گی میرے کہنے پر آپ ایک بار ضرور بنا کر دیکھئے گا یہ میرے گھر میں بہت شوک سے کھائی جاتی ہیں اس لئے میں نے یہ ریسیپی آپ کو دی ہے یہ تیمے کے پکوڑے کہلاتے ہیں ٹکیا تو نہیں لیکن ہم بناتے ہیں ان کو ٹکیا کی طرح یہ پکوڑوں کی طرح نہیں بنائی جاتی ہیں اور ان کو ان ٹکیا کو ہم بنا کر رکھ بھی نہیں سکتے بس ان کو بنا کر فوراں سے ہی ہمیں فرائی کرنا ہوتا ہے اور بس اسی طرح سے میں ان کو فرائی کر کے انشاءال آپ کو نکالتے ہوئے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں آزین ہمیں ان کو بہت دھیمی آٹ میں نہیں پکانا ہے لیکن اتنی آج بھی نہ رکھیں کہ یہ اندر سے ٹیمہ ہمارا پکنا پائے ہمیں ٹیمے کو بھی پکانا ہے اور یہ ٹکیا فوراں سے کلر نہ پکڑنے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے ہمیں یہ دیکھیں ناظرین ہمارے ٹیمے والے پکوڑے ماشاءاللہ فرائی ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کیسے لگ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ جتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ یہ کھانے میں بہت تیستی ہوتے ہیں آپ ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کی کیسی بنی ہے بس انشاءاللہ یہ سارے فرائی کر کے آپ کو ڈیش آؤٹ کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے تیمک کے پکوڑے بلکل تیار ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت بہت ٹیسٹی بنتے ہیں میری یہ بہت ہی پرانی ڈیش ہے لیکن آپ کے لیے یہ بلکل نہیں ہے تو یہ میری پرانی ڈیش آپ کو کیسی لگی کیسی لگ رہی ہے یہ آپ ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی یا نہیں آئی انشاءاللہ اگلی ریسپی میں پھر آپ سے ملوں گی چلتے چلتے یہ ہی کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن بھی پریس کیجئے گا ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تیقبیری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک جل سے جل پہنچ سکے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ